حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں راوی جو ہے سنیدہ پر بخصیدی خزیل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امدز قہدو کہ یہ کلمہ پڑھ لیا کہ نے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَاتَ اِلَّا مِنْلَا پھر اس کی فضل بین کر دی دس بار صبح پڑھو گے تو دنیا کے مغرب فرن سے محفوظ رکھو گے مغربات پڑھو گے شیطان کے مغرب فرن سے محفوظ رکھو گے سوٹے پڑھو گے اللہ کے مغرب سے محفوظ رکھو گے سنیدہ پر صدیق 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 آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو صدیق یہ کلمہ پڑھ لیا کہ رہو لَا حَوْلَا وَلَا قُوَاتَ اِلَّا مِنْلَا دس بار فجر بعد دس بار مغرب دس بار سوٹے وقت اتنا سا مشتا ہے چھوٹے چھوٹے کلمات میں کتنا تاثیر رکھئے اور سب پیاد ہو جاتے ہیں اول محلے میں یاد ہو جائیں گے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَاتَ اِلَّا مِنْلَا یاد ہو گیا تھا ایسی ترغیب دیتا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ و بہم نیز سبحان اللہ و نظیم بلی فضل میں ان کی اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیز ہیں تاکہ جو لوگ نواقف ہن سے تو واقف ہو جائیں گے جو ہے اس کو ہنیمہ چانو مالک کہنا مانو یہ چیزیں بتائیے بھارت اللہ نے پر پاپس پاستو اپنے پاناہ مشویخ ہے کہ میرا امتی کو جہنم لانے لانے پائے